لیگی صدارت کا ہماں کس کے سر سجے گا نون لیگ کی پھرتیاں نواز شریف کو ایک بار پھر پارٹی صدر بنوانے کی تیاریاں دو اکتوبر کو قومی اسمبلی انتخابی اصلاحات بالمنظور کرے گا جوری کے بعد سابق وزیراعظم پارٹی صدارت سمحال سکیں گے سازشیں کرنے والے بہت جلد بے نقاب ہوں گے بیس کروڑ عوام کی جن لڑ رہا ہوں سابق وزیراعظم پارٹی صدارت شریف کی جاتی عمرہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد کارکنوں سے گفتگو کہا ووٹ کا تقدس بحال ہو گیا تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا شریف خاندان اور اسابدار کے خلاف ریفرنسز میں کیا پیش رفت ہوئی کون کون عدالت میں پیش ہوا کس نے کیا جواب دیا نیب نے کیا کاروائی کی ریفرنسز کی پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع احتساب عدالت کی آرڈر شیٹز نیب لاہور کی ٹیم کی جاتی عمرہ آمد حسن حسین مریم نواز نواز اور کیاپٹن سردر کے قابلے اس زمانت مورن وصول کر آئے سابق وزیراعظم کے سیکرٹری نے نوٹس وصول کیے نیب جن کی نواز شریف سے ملاقات کلسم نواز کی طبیعت کی سب کو فکر ڈی جی آئی بی لندن کلسم نواز کی عیادت کرنے آئے تھے پرویز رشید کی آفتاب سلطان اور ملاقات کی تزدیق عمران خان کے مستقبل کی پیش گوئی بھی کر دی دوزار سترہ میں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے لیے ہاتھ پون مار رہی ہیں انشاءاللہ دوزار اٹھارہ میں وہ نجم سیٹھی کی جگہ پہ کرکٹ کنٹرول بورڈ کے امیدوار امیدوار اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی پر اپوزیشن کے اندر اپوزیشن شامل مطقررشی کے نام پر اتفاق نہ ہونے کے بعد پی ٹی آئی ایمکیو ایم قاف لیڈ اور عوامی مسلم لیگ نے نئی حکمت عملی بھی قائد ازبیت خلاف کے لیے شیخ رشید اور پرویز الہی کے ناموں پر غور ایمکیو ایم آج کل حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں آصف زرداری کا مشابرتی جلاس میں خرشید شاہ سے سوال شاہ صاحب بولے تمام ساتھیوں اور اتحادیوں کا اعتماد حاصل ہے سابقیو ایک ساتھ کے چناؤں کا حفر خرشید شاہ کو دے دیا ہم کسی مکمکہ کا حصہ نہیں تھے اگر اس سسٹم کا بچانا اس کو اب مکمکہ کہتا تو کہتے رہیے ایمکیو ایم اور نواز شریف حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں اس پاچی نے کبھی مکمکہ کیا نہ کسی مکمکہ کا حصہ ہے قمرزمان کائرہ کی مشابرتی جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا جمہوریت بچانے کی کوششوں کو ساز باز کہنا غلط ہے نئے نئے قانون میں ججز اور جرنیلوں کے احتساب کی تجویز بھی زیرے خور احتساب کے لیے سیاست دان یک زبان فرط اللہ بابر کی تجویز سے دیگر عرقین کا اتفاق زاہد حامد کہتے ہیں نئے قانون پر اتفاق رائے برقرار ہے قانون کے دائرے کار پر فیصلہ ہونا باقی ہے سسٹم کے خلاف نواز شریف نے بنیادیں اٹھائی ہیں اور اس کی بنیادوں میں اس کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے پہلے میں چھ مہینے کہتا تھا آپ تیس دسمبر دے دو دس بیس پچیس دن کا مارجن دے رہے ہیں تین مہمے نواز شریف کی سیاست دفن ہو جائے گی پنڈی کے شیخ جی کی پروگرام روبرو میں پیش گئی کہا اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی پر ایمکی ایم اور پی ٹی آئی میں اتحاد ہو جائے کراچی نے پی ٹی آئی کے جلسوں کے لیے ایمکی ایم سہولت فرحام کرتی رہی ہے وزیراعظم کی زیر سطانت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس سیاسی اوسکری خشصی پر بھارتی جاریت پر تشویش کا اظہار مگوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی بھی مزمد افغان قیادت سے مفاہمتی عمل پر قائم رہنے کے عظم کا اظہار ہے مسلمی نون پاکستان کی نظریاتی لائن آف ڈیفنس ہے غیر ملکی فنڈنگ پر پلنے والی پی ٹی آئی دوسروں کو غدار کہنے کے بجائے اپنے گربان میں جھاکے خاجہ ساد رفیق ٹویٹر پر پھڑ پڑے کہا عمران خان کے یہودی لوبی سے مراسل راز کی بات نہیں پی ایف اکیڈ میں رسال پور میں ایک ایڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ شاہینوں کا شاندار فلائی پاسٹ تیزی مہارت اور پھرتی کا مظاہر ایئر چیف مارشل کہتے ہیں فضائیہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دیں سٹیٹ بینک میں دو مہ کلی مونیٹری پالیسی کا اعلام کر دیا شائع سود موجودہ پانچ اشاریہ سات پانچ فیصد پر برقرار پیٹرول کی قیمت میں دو روپے چھتیس پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے بیس پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش سمری بزارت پیٹرولیم کو ارسا پشاول میں رنگ روٹ پر نجی اسپتال کے قریب دھماکہ پانچ افراد زخمی پولیس نے دہشتگردی کی دوسری کوشش ناکام بنا دی چونتیس کیلو بارودی مواد پکڑا گیا شاپے میں دو مبینہ دہشتگرد گرفتا ایک ساتھی فراد کراچی میں دن بھر بند رہنے والی موبائل فون سروس جزری بحال مختلف شہروں میں ڈبل سواری پر پابند دیا ہے مطموزہ کشمی میں بھارتی جاری حد کسی یاک مہرم الحرام کی مناسبت سے نکالے گئے جلوس پر قابض پوسز دے لاتھیاں برسا دی متعدد ازادار زخمی ایف آئی اے نے نظیر بھٹو قتل کیس کا فیصلہ لاہور ہائی پورٹ میں چیلنج کر دیا کہا ای ٹی سی نے ملزمان کو فورس شواہد کے باوجود بری کیا دو ثابت پولس افسران کو صرف سترہ سترہ سال قید کی سزا سنائی دی پاکستان نہیں چھوڑنا چاہتے ہمارا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے کراہ خواتین کسی سے کم نہیں کوئٹا پولس میں خواتین اہلکار موٹر سائیکل اور گاڑی چلاتی ہیں جب بھی ڈیوٹی کی کال ہو فوراں پہنچ جاتی ہمیں ہوتے ہیں فیمل کو خود جو نا اپنی مدد آپ کی تحت بڑھنا ہوتا ہے جب بھی مجھے ڈیوٹی کے لیے کال آتی میں فوراں جا کے رپورٹ کرتی ہوں اپنی ڈیوٹی پر ممبائی ریلوے سٹیشن پر بھگدر مچ گئی باعی سفراد ہلاک تیس سکنی بارش کے باعث ریلوے سٹیشن پر معمول سے زیادہ افراد موجود تھے امریکہ نے ایٹمی موہدہ ختم کیا تو ایران کے پاس دوسرے راستے موجود ہیں ایرانی وزیر خارجہ کا انٹرویو جب بات ذریف کہتے ہیں امریکہ کا ہی فائدہ ہے اسلام علیکم وزیر آبا جی میں آپ کو کہیں کہ خوش آمدید میں ہوں کرنرس دی مہنیر ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے مسلمی قنون کی صدارت کا ہما ایک بار پھر نواز صریف کے سر بیٹھنے کو تیار ہے دو کوئی امکان یہی ہے کہ سینٹی کی طرح قومی اسیملی میں بھی آپوزیشن کی جانب سے اس بل کے خلاف کوئی مضاہمت نہیں ہوگی دوسری جانب نواز شریف کی دوبارہ لیگی صدر بننے کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں تین اکتوبر کو مسلم لگ نون نے پارٹی کی جنرل کانسل کا اہم اجلاس بھی طلب کر لیا جس میں پارٹی کے نئی صدر کا انتخاب عمل میں لائے جائے گا اس اہم اجلاس کی صدارت پارٹی کے چیئرمن راجہ زف الحق کریں گے آج جاتی عمرہ لاہور میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد نواز شریف کارکنان سے گھر مل گئے ان کا کہنا تھا کہ سازشے کرنے والے بہت جلد بے نقاب ہوں گے ووٹ کا تقدس بحال ہو گیا تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا جب انتقام کا عمل بنا دیا جائے تو پہلی سزار خود عدالتی عمل کو ملتی ہے فیصلوں کی ساکھ نہ رہے تو عدالتوں کی ساکھ بھی نہیں رہتی وقت آ گیا ہے کہ ہم ستر سالہ پرانے کینسچ تجویز کریں ورنہ مجھے در ہے کہ پاکستان خودانہ خاص تھا کسی سانہے کا شکار نہ ہو جائے تو پاکستان کی سیاست میں اصولوں کی سیاست ہار گئی اور پسے پردہ سیاست نے فتح حاصل کر لی الیکشن اصلاحات بلکی سینٹ سے منظوری کے بعد نواز شریف کے صدر بننے کا راستہ اب صاف ہو گیا ہے اور اس میں پیپلز پارٹ انصاف ایمکو ایم پاکستان اور جماعت اسلامی نے بھرپور کردار ادا کیا ہے الیکشن اصلاحات بلکی سینٹ سے منظوری کے بعد نواز شریف ایک بار پھر صدر بن سکتے ہیں پارٹی صدر بننے کا ان کا راستہ اب صاف ہو گیا ہے اور اس تمام صورتحال میں پیپلز پارٹی تحریک انصاف ایمکو ایم پاکستان اور جماعت اسلامی نے بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے تو اس نے تو سیاسی عمل کا جنالہ لکا دیا ایک شخص جو قومی اسیلی کا بنیادی رکن بننے کا اہل ہے جماعت اس کو صادق اور امین کہتی ہے کہ نہیں ہے ناہل کر دیا اس چور دروازے سے جماعت کی سدارت پر مسلط ہو جائے ایک کیسی جمہوریت ہے کس جمہوریت میں سے ہوتا ہے اور نواز شریف کے علیہ کلسم نواز و لندن میں ان کی طبیعت کی سب کو فکر ہے اسی حوالے سے آصف زرداری کے اس طور پر بزنس ٹائکون ملک ریاض نے نواز شریف سے جانبی اپرمین نواز کی اور کلسم نواز کی حریف دریافت کی پرویز رشید نے آج اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ ڈی جی انٹیلیجنز بیورو آفتاب سلطان نے بھی لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی اور یہ ملاقات بھی کلسم نواز کو دونوں جماعت اتفاق قرائے سے کچھ بڑے فیصلے کرنے والی ہیں ان میں چیئرمن نیپ کی تقرری اور آپوزیشن لیڈر کا معاملہ بھی شامل ہے اور نواز شریف کے حلیہ کلسم نواز کی طبیعت سے تعلق بات ہو رہی ہے آصف زرداری کے قریبی دوست اور بزنس ٹائکون ملک ریاض نے نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات کی اور کلسم نواز کی خیریت اس ملاقات میں دریافت کی گئی پرویز عشید نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ ڈی جی انٹیلیجنز ویورو آفتاب سلطان نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی تھی اور یہ ملاقات بھی کلسم نواز کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے ذاتی حیثیت میں ہوئی تھی حضرت پیپلز پاسی کا کہنا ہے کہ اگر کوئی اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اپنی طاقت شو کرے جن اپوزیشن جماعتوں نے خوشششاہ خورسائے کے اپنے صلاف بنایا وہ ابھی ساتھ ہیں کسی مکمکہ کا حصہ تھے اور نہ ہی بنیں گے آئین کے اندر رہتے ہوئے چیرمن نیپ کی تقروری اور نگرہ حکومت کا قیام عمل میں لائے جائے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ غیر جانبدار اور غیر متناسر چیرمن نیپ کے چناؤں کا حق خرشی کیا ہے سابق صدر عاصف زرداری کی سربراہی میں پارٹی اجلاس ہوا جس کے بعد کمر زمان کائرہ نے پارٹی رہنماؤں کے حمراہ میڈیا کو بریفنگ دی اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنا ہے تو اپنی پاور شو کریں اس گفتگو میں کمر زمان کائرہ کی جانب سے یہ کہا گیا انہوں نے کہا حصہ تھے اور نہ کبھی بنیں گے نیب نے سابق وزیراعظم نواز سریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ریفرنسز کی پیشرفت ریپورٹ نگرانج جسٹس ایجازال احسن کو جمع کرا دی ہیں ریپورٹ میں احتساب عدالت میں جی احتساب نواز سریف ان کے خاندان اور ان کے خاندان کے خلاف چاروں ریفرنسز میں پیشرفت سے آگاہ کیا گیا ہے ریپورٹ میں احتساب عدالت کی کاروائی کی آرڈر شیٹس نواز سریف کے بچوں کے وارنس کی نکول گواہان کی فیرس کے ساتھ ساتھ اب تک ہونے والی پیشرفت بھی شامل ہے دوسری جانب آج نیوز ساہٹا کے خلاف ریفرنسز میں استخواستہ کی گواہوں کی فیرس حاصل کر لی ہے اٹھائی میں جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیر اور چھے انیجی بینکس کے ملازمین شامل ہیں جبکہ ناظر کے بڑھ طرف اور ڈیپٹی ڈیریکٹر الیکشن کمیشن سعید احمد کو گواہ بنائے گیا ہے نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ریفرنسز کی پیشرف ریپورٹ نگران جج جسٹس ایج آزول احسن کو جمع کرا دی ہے اس ریپورٹ میں احتساب عدالت میں زیر استماع نواز شریف ان کے خاندان اور عصاق دار کے خلاف چاروں ریفرنسز میں پیشرف سے آگاہ کیا گیا ہے جبکہ احتساب عدالت کی کاروائی کی آرڈر شیٹس نواز شریف کے بچوں کے وارنس کی نقول بھی اس ریپورٹ میں شامل ہیں پاکستان کی خارجہ پولیسی میں کڑے موقف کے بعد آج اسلام آباد میں ایک امیٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت وزیراعظم اپاسی نے کی وزیر خارجہ خارجہ اصف اجلاس میں شرکت کے لیے خاص طور پر صرف ایک نواز کے لیے وطن واپس لوٹے تھے اب وہ دوبارہ چلے جائیں گے نیو یورک میں ایشیا سوسائٹی کی تقریب میں خارجہ اصف کے خطاب کے بعد اپوزیشن جماعتیں کڑی تنقید کر رہی ہیں اجلاس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں مقبوضہ کشمیر میں نہتے شہریوں پر بھارتی مظالم کی بھی شدید مضمت کی گئی اور ساتھی یہ بھی کہا گیا کہ افغان قیادت سے مفاہمتی عمل کے عزم پر قائم ہیں قومی سلامتی کمیٹی کا ایک کہنا تھا کہ عالمی رانماؤں نے علاقائی سلامتی میں افغان کے کردار کو صلاحہ ہے پاکستان کی خارجہ پرلسی نے جارے موقف کے بعد آج اسلام آباد میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی نے اس کی صدارت کی وزیر خارجہ خاجہ آصف اس اجلاس میں شرکت کے لیے خاص طور پر صرف ایک روز کے لیے وطن واپس لوٹے اور اب وہ دوبارہ ایک روز بعد امریکہ چلے جائیں گے نیو جارک میں یہ تقریب میں خاجہ آصف کے خطاب کے بعد آپوزیشن جماعتیں ان کے بیان پر کڑی تنقید کر رہی ہیں اور آپ کو بتائیں کہ جرنیلز اور ججز کو احتساب کے کٹہرے میں لانے کے لیے سیاستدان قدم با قدم ہو گئے ہیں پیپلز پارڈی کے سنیجر فراط اللہ موسیقی پر مسلم نے اگنون سمیت کی کر جماعتوں نے بھی اتفاق کر لیا وفاقی وزیر خانون زائد حامد کہتے ہیں کہ ججز اور جرنیلوں کے احتساب کی تجویز پر آئندہ اجلاس میں غور کیا جائے گا جبکہ کرپ پریکٹس کی تاریف اور قانون کے دائرہ کار پر فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے انہوں نے یہ گفت قانون میں ترمی اس کو احتساب کے کٹھیرے میں لانے کے لیے سیاستدان اب ایک ساتھ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سینیٹر فراط اللہ بابر کی جانب سے تجویز پیش کی گئی اور اس تجویز پر مسلمی اگنون سمیت دیگر جماعتوں نے بھی اتفاق کر لیا ہے ایک نوٹ آیا تھا فراط اللہ بابر صاحب کا کہ وہ نہیں ہے انہوں نے ریٹن اپنے پروزل بھیج دیا لیکن وہ پھر ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کے سامنے ہی دسکیشن ہوئی نوید کامر صاحب بھی ان کے اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کے ریپرزنٹیشن آج نہیں تھی اور کیونکہ ہم بنیادی ہمیں مقصد یہی ہے کہ سب کو کنفنسل سے لے کے یہ بل بنائیں اور اب عوام مسلمی کے سربراہ شیخ خشید کی بات کرتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ ایمکی ایم اور پی ٹی آئی کا رشتہ نیا نہیں ہے تحریک انصاف متعلق قومی مویمنٹ کی مویمنٹ سے منقب کرتی رہی ہے اور ان جلسوں کے لیے خود صاحبی مویمنٹ کی مویمنٹ سے جلسے منقب کرتی رہی ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے گفتگو کی ہے آج بیو سے اور ایمکی ایم اور پی ٹی آئی کے مطالق انہوں نے کہا کہ ان کا رشتہ نیا نہیں ہے تحریک انصاف متعلق قومی مویمنٹ کی مویمنٹ سے جلسے منقب کرتی رہی ہے اور ان جلسوں کے لیے خود صابق گورنر سن اشرت علیباد سے شیخ رشید بات کرتے رہے ہیں ایمکی ایم پی ٹی آئی کے دونوں کے ملنے کے بعد ان کے پاس اکثریت ہے جب 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 ہم کراچی میں جلسہ کرتے تھے تو میں اشرت علیباد سے رابطے میں رہتا تھا اور اس جلسے دیکھتے تھے ایمکی ایم سے موسیقی